یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اور سیاست دونوں کو حیر بات میں دیکھتا رہا ہوں جب یہ لوگ بات کرتے تھے کہ اگر ہمیں ریاستی اداروں کے اوپر حملہ بھی ہونا پڑتا ہے تو اس بیانیے کو عمران ہاں سپورٹ کرتے تھے اسمان دار اپنی ماں کے ساتھ کھڑے اور میں دیکھوں گا الیکشن میں کہ میری ماں کے ساتھ کون ظلم کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشا صدقی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل شاباش ڈی پیو حسن یہ شاباشی دی تھی مریم نواز نے ڈی پیو حسن کو اور آج پنجاب پولیس نے اس شاباشی کا پورا پورا حق ادا کر دیا ایک ماں کا گریبان پکڑ کے یہ ہمارے اسلامی جہمہوریہ پاکستان ہے جہاں صبح سے آپ کلپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کس طرح عثمان دار کے گھر میں گھس کر اس کی ماں کو پکڑا گیا ہے اور ساتھ میں جو بھی ان کے ساتھ خواتین کھڑی تھی ان کے کپڑوں کو بھی چاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ لوگ نے ملک کا مزاق بنا رہے ہیں کوئی شرم کوئی حیاء یہ خواجہ عاصف نے کہا تھا نا کوئی شرم کوئی حیاء تو خواجہ عاصف صاحب کوئی شرم کوئی حیاء ہوتی ہے بغیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے لیکن یقین مانے آج جو منظر دیکھیں نا اس کے بعد یقین ہو گیا ہے کہ آپ جیسے بغیرتی کی کوئی حد ہوئی نہیں سکتی ہے آپ کہہ رہے ہو کہ مفرور تھا اس لئے ہم نے اس کے گھر میں چھاپا مارا تو جب گھروں میں چھاپے مارتے ہیں کسی مفرور کو پکڑنے کے لئے تو کیا اس کے گھر کے عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں کیا اس کے عورتوں کے گھر کا گریبان پکڑتے ہیں کیا ماں کو گھسیٹتے ہیں آپ لوگ یہ ہماری دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی اشتہاری کے یا کسی مفرور کے یا کسی ملجم کے گھر میں چھاپا مارتے ہیں تو اس کی عورتوں کو آپ پکڑتے ہیں یہ کیا زیاء الحق کا دور ہے آپ نے تو زیاء الحق کی دور کی یادیں بھلا دی ہیں آپ نے تو ایک نئی تاریخ رخم کر رہے ہیں آپ پہ ظلم کی فستائیت کی آپ نے آپ پہ خود آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے ہمارا کردار اور آج پھر جب عثمان ڈار اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں تو آپ کہتا ہوں کہ عورتوں کے پیچھے کھڑا ہے تو عورتوں کو لایا کون ہے آپ نہ مارتے جب آپ چھاپے مار رہے تھے تو آپ عورتوں کو بیچ میں نہ لاتے آپ خود عورتوں کو بیچ میں لائے ہو تو پھر عورت سیاست میں بھی آئے گی عورت بولے گی بھی اور اب دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہو نا مار کٹائی اور یہ عورتوں کے اوپر آگئے ہوئے یہ جب عورتوں کے ہوتا ہے نا جو سیاہی بھی بلی ہوتی ہے نا تب وہ اس سان کی حرکتیں کرتی ہے اور اب کامران شاہد صاحب آپ نے ہی پروگرام میں بلایا تھا نا عثمان ڈار کو تو آج تو عثمان ڈار اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ تھے کہ میں ان کے ساتھ ہوں دیکھتا ہوں کون کیا کر سکتا ہے میں تو الیکشن کمپین بھی کروں گا اور ان کی ماں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر رہی ہے تو آپ نے تو اپنے پروگرام میں ان کو بٹھا کر سوالات پوچھے تھے اور سوالات بھی کیا پوچھے تھے اگلوانے کی اور نگلوانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ ان کے موہ پہ الفاظ جالنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو اس میں آپ نے ان سے کہلوایا کہ نہیں اب میں اس طرح کے پی ٹی آئی کے بیانیوں کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں میں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے تو جب وہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی ماں کی کمپین کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو کامران شاہد صاحب یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ زبردستی کا انٹرویو تھا آپ نے زبردستی کا انٹرویو لیا آپ بھی کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی جنرلزم آپ کی صحافت کی کیا کریڈیو لیٹی رہ گئی جس طرح آپ پروگرامز میں آ کر زور زور سے بولتے ہیں یہ کون ہوتا ہے اس نے سیاست کی یہ کر دی اور اس نے محیشیت خراب کر دی تو آپ لوگ نے تو صحافت خراب کر دی کون آپ لوگ پر یقین کرے گا ملک کی تباہی میں اگر جتنے بھی پلیئرز ہیں ان میں سے صحافت اس طرف جب تحریک لکھ جائے گی تو آپ جیسے صحافی کے نام لکھا جائے گا جنہوں نے واقعی گند ڈالی ہے جو ذمہ دار ہے اس گندگی کے اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پکڑ دکڑ کا انٹرویو تھا آپ لوگ نے جس طرح آج ایک عورت کے گھر پہ اور یہ آج نہیں ہو رہا یہ پچھلے دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ آپ گھروں میں جاتے ہو اور عورت پر ہاتھ ڈال دیتے ہو کیوں آج سنم جاوید اگر آتی ہے پولیٹکس میں تو اس نے کیوں کہا تھا کہ میں کیوں آئی ہوں میں کیوں گھر سے باہر نکلی ہوں کیوں کہ جب میرے شہر کو پکڑنے آئے تو میری ساس کو دھکا دے دیا ہمیں پیچھے ہاتھ لگا رہے ہو تو جاہر سے باتیں پھر تو عورت نکلے گی آپ نے تو پاکستان کا نام خراب مطلب اسلام میں نے ماجی کا ریفر کیا تھا قدرت اللہ شہاب کی جو کتاب تھی اس میں ماجی کی اگر آپ کہانیاں پڑھیں جس میں چھوٹے چھوٹی سٹوریز ہیں ان میں یہی لکھا تھا کہ پاکستان تو اس امید سے آئے تھے کہ ہمیں اپنے بھائی ملیں گے جو ہماری عزت کی رکھوالی کریں گے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والے باپ ہوں گے یہ ہے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے باپ یہ ہے ہماری عزت کی رکھوالی کرنے والے بھائی جو ہمارے گھر میں غین موجودی میں پتہ بھی ہے کہ اس گھر میں ہمارا ابھی باپ اور بھائی موجود نہیں ہے آپ لوگ چھاپے مارتے ہو رات کے وقت کس دور میں رہ رہے ہو اس ملک رہنے کے قابل چھوڑے ہیں آپ نے آپ لوگ نے اسے اپنی جاگیر سمجھ لیا چند مفادات کے لیے چند مفادات کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ آپ کی اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی آپ الیکشن میں کئی دکھائیں نہیں دے رہے ہو تو اس طرح خاموش کراؤ گے لوگوں کو کتنے زبردستی کی شاہد کامران آپ انٹرویو کر لیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی آپ انٹرویو کر لیں گے وہ اگر آج کامیاب ہو جائے گا تو کل ایکسپوز نہیں ہوگا سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ جو چیز اورگینک نہیں ہوتی نا وہ آج یا کل ایکسپوز ہو جاتی ہے جو زبردستی کی چیز ہوتی ہے جو جھوٹ ہوتے اس کے پاؤں نہیں ہوتے آپ دیکھ لیجئے جھوٹ کے پاؤں نہیں تھے آپ کا انٹرویو آج ثابت ہو گیا کہ وہ غلط تھا وہ زبردستی کا تھا وہ جو ایک نومز ہوتے ہیں جو ایتھکس ہوتے ہیں صحافت کے اس کے خلاف تھا اور پنجاب پولیس پنجاب پولیس کی تو کیا ہی کہنے بھئی پنجاب پولیس کی تو جتنی تعریفیں کرو وہ کم ہے اس نے تو اپنے سابقا تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہم نے تو سنا تھا کہ پولیس ہو انتظامیاں اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا پرسنل ایجنڈا نہیں ہوتا وہ قانون آئین کے مطابق کام کرتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پولیسیز ہیں رولز ہیں لاؤز ہیں اس کو انشور کروانا آج پہلی دفعہ ہم نے اپنے پوری جتنی بھی ہسٹری پڑھ رہے ہیں اس دفعہ پہلی دفعہ دیکھائی کہ پوری ایڈمنسٹریشن وہ کسی ایک کی کنیزوں کے طور پر کام کری پوری کنیز پوری غلام بنی بیٹھے جن کا کام صرف ایک پرسنل ایجنڈی پر کام کرنا ہے پنجاب پولیس کی حالت دیکھ لو آپ نے یہی پولیس کا حال بنا دیا ہے پورے ملک کی پولیس کا یہی حال ہو گیا ہے زبزستی مارنا یہ کرنا کوئی بات نہیں ہے مارنے وہ جسے کہتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا یہ حدیث میں ہے کہ نہ قتل کرنے والے کو پتا ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے اور نہ قتل ہونے والے کو پتا ہوگا کہ میں مجھے کیوں مارا گیا یہی حال ہے کہ آپ لوگوں کو جو نکل رہے ہیں سڑکوں پر جس طرح تماشا ہو رہا ہے کسی کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں قتل کیوں کیا جا رہا ہے اور قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتا بارہ سال کا لڑکا بھی پوچھا ہوتا ہے کہ یار میں نے کیا کیا جو مجھے مارا گیا ہے یہ ملک ہے آپ کا اس کو تو آپ نے گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کسی کو بتاتے ہوئے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں پتا نہیں آپ لوگ کیا چاہ رہے ہو صرف چند مفادات کے لیے چند فلیٹس کے لیے چند باہر کی جاگیروں کے لیے آپ ماؤں پر ہاتھ ڈالتے ہو شرم سے ڈوب مرو اللہ حافظ موسیقی